ایک ریجسٹڈ فیلانسر ہو کے ٹیکس کی جتنی بھی اپورچنیٹیز ہیں ان کو ویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سوفٹیر ایکس بورٹ بورٹ سے ریجسٹڈ ہو جائے اور جتنے بھی ٹیکس ایمینسٹی یا اس طرح کی آئی ٹی ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیکس رائٹ آف ہے ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں پچھلے اکتوبر میں پاکستان سوفٹیر ایکس بورٹ بورٹ کی طرف سے ہمیں یہ سیٹیفیکیٹس دیئے گئے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ریجسٹڈ فریلانسر ہے اور گورنمنٹ نے جس طرح ابھی علاو کیا ہوئے کہ آپ بغیر کوئی ٹیکس پے کیے اپنے ریٹرن سیبمیٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے کچھ سٹیپس ہے جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے ابھی یہ پہلے ایسے ہی تھا کہ آپ جب بھی ہم ایسے فریلانسر اپنا ٹیکس ریٹرن جو ہوتا ہے ائر وائز جو ہوتا ہے وہ سمیٹ کرتے تو وہاں پہ ہم اپنے بینک سے پی سی آر لیتے کہ ہم جو یہاں پہ فورن ریمیٹنسز لے کے آرہے ہم فریلانسنگ کے سرویسز یا آئی ٹی کے سرویسز پروائیڈ کرتے تو اس وجہ سے ہمیں ٹیکس رائٹ آف ہے تو وہ ہم سے کوئی ٹیک نہیں لیتے اب اس دفعہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایک نیو پروگرام لانچ کیا ہے جس کے لئے آپ کو پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ کے پورٹل پہ سائن اپ کرنا ہوگا اپنے آپ کو بینگ ایسے فریلانسر ریجسٹر کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ دیتے ہیں یہ سیٹیفیکیٹ ابھی آپ کو فری آف کوس دیا جا رہا ہے ابھی جتنی بھی ریجسٹیشن ہے وہ فری آف کوس ہے لیکن آئی ٹنگ ٹوانٹی تری کے بعد یہ ون تازن یا ٹو تازن پر پر ایئر آپ کو چارج کیا جائے گا اگر آپ اس کے چارجز کو دیکھ لیں تو چارجز کچھ بھی نہیں ہیں اور ہاں ابھی آپ کو میں اے سچ کوئی مطلب جھوٹے وعدے یا اس طرح کے وہ نہیں بتا سکتا کہ فیچر میں یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ ٹیم نے جو ہمیں یقین دھیانی کرائی کہ یہ ساری چیزیں اس طرح چلیں گی تو میرے خیال سے کافی زیادہ اچھا بینفیٹ ہمارے لئے بھی اور اگر آپ ایک ریجسٹر فیلانسر بنیں گے دیکھیں ٹیک ٹیکس کے ڈیفرنٹ سلیبز ہے لیٹ سپوز اگر آپ فور لیک سے لسک کماتے ہیں پر ایئر تو آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں پڑتا اور آپ جسٹ اپنا ریٹرن ایسے ہی سبمیٹ کریں گے اگر آپ ڈیفرنٹ سلیبز میں یا جو ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں ٹیکس فائل کرنے کی اس میں فال کرتے ہیں تو آپ کسی کاؤنٹن سے یا کسی بھی ٹیکس فائلر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں اور اس پہ آپ کا کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوگا لیکن آپ نے پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورٹ کے ساتھ اپنے ریجسٹریشن کرانی ہے جس ٹائم ہم نے ریجسٹریشن کی تھی اس ٹائم کچھ پولیسیز تھی ان کی کہ آپ کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر جو ہوتا ہے انٹین جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کے جو فریلانسنگ پروفائل وغیر ہے وہ ساری سبمیٹ ہوگی اس کے بعد وہ ویریفائی کریں گے تب ہی آپ کو سیٹیفیکیٹ دیا جائے گا لیکن ابھی انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے کچھ ایمیڈمنٹ کی ہے جسٹ آپ وہاں پہ اپنے پروفائل بنائیں گے جتنی آپ کی ارننگ ہے اور جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے پریویس ایئر کا وہ سبمیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو پی اے سی بی کا بورڈ یا جو بھی ان کی ٹیم ہے وہ اس کو ویٹ کرے گی اور اس کے بعد آپ کو سیٹیفیکیٹ جاری کر دے گی تو یہاں سے ابھی آپ کو میں اپنے سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے دکھاتا ہوں کہ کیسے اس پروسس کو آپ فالو کریں گے یہاں سے آپ اگر ل فیلانسر ریجسٹریشن بھی لکھ دے تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ پھر یہ لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ app.techdestination.com slash registration slash freelancer یہاں سے پھر آپ register your account یہاں پہ fill out کر سکتے ہیں email address cnc آپ کا موبائل جو carrier ہے آپ کا zone جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کا آپ کا موبائل نمبر اور جو capture ہے اس کے بعد آپ register کر سکتے ہیں registration کے بعد آپ کو ایک email receive ہوگی آپ اس کو verify کریں گے تو یہاں سے پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ fill out کریں گے اپنا نام date of birth جو mandated چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے fill out کر لیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے آپ کی education certificate وغیرہ یا اگر آپ 18 years کے نہیں ہے کوئی آپ کا guardian ہے اس کی آپ information یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے freelancing cup start کی ہے وہ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ اپنا وہ جس year میں آپ نے start کیا وہ یہاں پہ add کرتے ہیں areas of expertise آپ کی کونسی ہے let suppose یہاں سے میں wordpress یا web development وغیرہ لکھتا ہوں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی یہاں سے let suppose میں software development کر لیتا ہوں یہاں سے digital marketing وغیرہ کی میں کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے SEO کا میں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ اس کو میں remove کر کے یہاں پہ SEO کر دیتا ہوں اگر ہوا تو تو وہ تو نہیں ہے لیکن جتنی بھی آپ کی جو main category اگر وہ available ہے تو وہ یہاں سے آپ pick کر سکتے ہیں areas of expertise آگئی freelancing platform کون سے وہ اور آپ کے جو freelancing platform ہیں ان کا url کیا ہے وہ اگر آپ multiple پہ کر رہے تو multiple add کر سکتے let suppose کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو fiver پہ بھی کام کرتے اپورک پہ بھی کام کرتے تو وہ دونوں بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے یا linkedin یا جو بھی آپ کا social media platform ہیں جس پہ آپ freelancing services دے رہی ہے یا آپ کا اپنا کوئی personal website ہے portfolio website ہے وہ بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے لازمی نہیں ہے کہ آپ freelancer marketplaces پہ services دے رہے تب ہی آپ freelancer بن سکتے اگر آپ local market میں services دے رہے ہیں یا آپ کا اپنا portfolio direct client ہے آپ کے یا social media کے services دے رہے تو وہ سارے اس کے لئے available ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جس نے بھی tax write off ہوگے وہ یہاں سے آپ پھر avail کر پائیں گے یہاں سے پھر آپ contact number وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر ان کی declaration وغیرہ وہ پھر یہاں سے آپ submit کر دے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی آپ کے پاس option show ہو جاتی ہے یہاں پہ بس آپ کے پاس opportunities ویکی page card data nodes اور program باقی میں بھی آپ کے لئے نہ ہو لیکن یہ کہ جو main process ہے وہ یہی ہوگا جیسے ہی آپ اس کو fill out کریں گے اس کے بعد جو tech destination یا پاکستان software export board کی جو ٹیم ہے وہ ساری چیزیں وٹ کرے گی اور یہ آپ کا certificate ہے وہ آپ کو یہاں پہ آپ کو جو گھر کے address آپ نے دیا ہوگا وہ receive ہو جائے گا تو جب میں نے registration کی تھی i think یہ six number جو certificate ہے وہ مجھے issue ہوا تھا اکتوبر 2021 میں میں نے registration کی تھی اور اس کے بعد جنہ نے مجھے certificate بھی گھر میں ہی send کر دیا اور وہ جو government کی طرف سے ایک بہت بڑا event ہوا تھا سارے freelancers جو operated یا جتنا وہ تھے ان کو بلا کے انہوں نے وہاں پہ بھی certificates دیا تھے تو کافی زیادہ اچھے initiative ہیں تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ اگر earning کر رہے ہیں اور آپ ایک اس freelancer کو freelancing کو as a career لے کے جانا چاہتے تو آپ اس میں لازمی لازمی sign up کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی text سے related یا جتنے بھی وہ ہو اور آپ ان کو write off مل سکے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ تو ابھی جو ntn کے registration ہے وہ mandatory نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی sign up process ہے وہ ایسے ہی ہے جو let's suppose اگر آتی بھی ہے text registration کی تو ntn کا یہ website ہے آپ fbr.gov.pk پہ جاتے ہیں وہاں سے میں وہ بھی add کر دیتا ہوں یہ just یہاں پہ میں نے instruction والا page open کیا ہوئے کہ آپ کے لئے ntn حاصل کرنے کے لئے کیا ہے آپ being as an individual کیسے آپ یہاں پہ اپنا ntn جو نمبر ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس fbr میں اگر آپ کا جو id card جو 13 digits کا آپ کا id card ہے اس سے بھی اگر آپ sign up کرتے تو وہ جو آپ کا id card نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا ntn یا national taxation number بن جاتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ یہ والی ساری requirement پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو enrollment کرنی ہوگی irs جو ان کا portal ہے یہاں سے let's suppose میں irs بھی open کر کے دیکھ لیتا ہوں irs یہاں پہ let's say میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میرے خال میں بھی کیونکہ میں regular tax وغیرہ pay کرتا ہوں تو یہاں سے میرے registration open ہو جائیں گی اور ابھی اگر new registration آپ نے کرنی ہے وہ والی آپ کے پاس open ہو جائے گی cnac آپ کا mandatory ہے last name, first name, email, phone number وغیرہ mr. mrs. جو بھی ہے وہ middle name آپ کا ساری جو مطلب main requirement ہے وہ یہاں سے پھر آپ کو address میں ایک اور چیز add کرنی پڑے گی کہ یہاں سے آپ کے پاس کونسی land ہے یا کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لازمی add کریں گے اس کے علاوہ آپ کے registration نہیں ہوں گی let's say آپ کہتے ہیں کہ میرے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے ابو کے نام پہ تو وہ یہاں پہ پھر آپ وہ pick کر سکتے ہیں کہ آپ کا نہیں ہے آپ کا مطلب اس میں جتنا percent share ہے zero percent share یا جتنا ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ آپ کے کوئی agriculture lane ہے یا باقی وہ ہے تو وہ یہاں سے پھر آپ pick کر سکتے ہیں کتنی unit ہے کیا حساب ہے وہ ساری چیزیں اور یہ کر کے آپ اس کو پھر submit کر پائیں گے تو وہی سے بھی پھر آپ کو جو email آپ address دیں گے اور جو full number رہیں گے دونوں پہ verification code آئے گا یہاں سے وہ verification code add کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جھا ntn ہوگا وہ آپ سے بن جائے گا پھر ntn کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جون سے لے کر جولائی تک ہمارا جو پاکستان کا tax year ہوتا ہے اس کے لئے پھر آپ جو آپ کا next coming session آئے گا tax return file کرنے کے لئے وہ return آپ file کریں گے جتنی آپ کی income ہوئی ہوگی جتنی آپ کے expenses ہوں گے ایک balance sheet آپ پورا بنائیں گے اگر آپ کو خود نہیں آتا youtube سے بھی آپ ویڈیوز دیکھ کے کر سکتے ہیں یا کسی بھی tax consultant سے یا tax lawyer سے رابطہ کر کے اپنے جو ntn حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے tax returns file کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بھی کافی helpful ثابت ہوگا یہ کیونکہ in the long run آپ نے جتنے بھی ساری چیزیں file کی ہوگی per wise per year wise آپ کے پاس record ہوگا اور in case اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بھی issue آتے تو وہ ساری چیزیں آپ کے record میں ہی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بھی مطلب اس طرح property خریدنا چاہتے ہیں گاڑی وغیرہ خریدنا چاہتے اگر آپ کے پاس ntn ہوگا تو بغیر ntn والوں کے زیادہ پیسے دینے پڑتے اور ntn والوں کو کم پیسے دینے پڑتے لیکن لیکن اس کے لئے آپ کو لازمی لازمی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگے کہ ساری چیزیں کیسے manage کرتے ہیں اور آپ کے expenses کتنے ہیں آپ کی earning کتنی ہے اور کیا کیا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں clear ہو اور easily آپ اس کو fill out کر سکے یا کسی کے ساتھ concern کر کے یہ ساری چیزیں fill out کر سکے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ثابت ہوگی کہ کیسے اپنے آپ کو ایک free answer register کر سکتے ہیں پاکستان software export بہت کے ساتھ اور آپ اپنا ایونٹین کیسے register کر آ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی issue ہو تو پاکستان software export team کے ساتھ آپ reach out کر سکتے ہیں کافی helpful ہے میرا تو جتنا بھی ان کے ساتھ interaction رہا ہے انہوں نے کافی زیادہ help کی ہے اب policies وغیرہ change ہوتی رہتی ہے لازمی سی بات ہے government ہے اور government کے organization میں ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن جتنا میرا خود ان کے ساتھ interaction ہوا ہے کافی انہوں نے help کی ہے امید کرتا ہوں آپ کی بھی help کریں گے اور جتنے بھی ہم freelancer ہیں ہم مل کے grow کریں گے آپ کا کسی طرح کا کوئی بھی question ہے تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں direct بھی میرا ساتھ contact کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھے گا ملتے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ